بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ہے پانچ سو ستائیس مسلم شریف ہے یہ حدیث قدر طویل ہے یہ ایک صفحی سے بھی زیادہ کی حدیث شریف ہے تو میں آپ کو اس کا ایک ٹکڑا سناؤں گی ہمارے یہاں دیکھیں ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے میار بنا لیا ہے ہدایت کا تو وہ ہدایت کا میار نہیں ہے اصل میں ہدایت کا میار کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہمارے لئے ہدایت کا میار وہ ہے ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہدایت کا میار بنائی گئی ہیں ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں پہلے آپ حدیث شریف دیکھ لیجئے اور اس کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھئے میں آپ کو اردو ترجمہ دکھا دیتی ہوں میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں میرے سامنے لائی گئیں پیغمبروں کی امتیں کیونکہ نبیوں کی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں بعض پیغمبر ایسے تھے کہ اس کی امت کے لوگ دس سے بھی کم تھے کتنے تھے؟ دس سے بھی کم تھے اور بعض پیغمبر بعض کے بارے میں فرمایا کہ بعض کے ساتھ ایک یا دو ہی آدمی تھے فرمایا حدیث کا الفاظ ہیں ار رجل و الرجلان ایک مرد یا دو مرد تھے بس ٹھیک ہے کتنے تھے؟ ایک یا دو ہی آدمی تھے اور بعض پیغمبر کے ساتھ ایک بھی نہ تھا بعض کے ساتھ کیا تھا؟ ایک بھی ماننے والا نہیں تھا ایک امتی بھی نہیں ہوا حدیث شریف کے الفاظ دیکھئے وَالنبیَّا وَمَعَهُ ار رجل و الرجلان ایک مرد یا دو آدمی بعض کے ساتھ ایک آدمی تھا بعض کے ساتھ دو تھے وَالنبیَّا اور کچھ نبی ایسے بھی تھی وَلَيْسَا اور نہیں ان کے ساتھ مَعَهُ مَعَهُ ان کے ساتھ احد ان ایک بھی بندہ بعض کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ایک ایمان لانے والا بھی امتی نہیں بنا تو اب آپ دیکھئے ہمارے ہاں کیا ہے؟ بہت بڑا مجمع بہت بڑا اجتماع ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنے ماننے والے اتنے لوگ کیا ہی سب غلط ہیں؟ ہمارا میار کیا ہے؟ جس کے بہت زیادہ مرید ہوں جس کے بہت زیادہ ماننے والے ہوں جس کا بہت زیادہ شور ہو جس کا بہت زیادہ چرچہ ہو اب آپ بتائیے کہ کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کا ایک بھی ماننے والا نہیں ہے اور نبی کے تبلیغ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سے بہتر انداز میں کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام سے بہتر کوئی نصیحت نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام سے بہتر کوئی سکھا نہیں سکتا لیکن لوگ اور قومیں ایسی ہوتی ہیں اتنے زدی ہوتی ہیں کہ وہ ماننے کے نہیں دیتی نہیں مانتی وہ غور فکر کرنے کی زہمت نہیں گوارہ کرتی تب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نصیحت کی ایک بندہ ماننے والا پیدا ہوا کسی کے ساتھ دو ماننے والے پیدا ہوئے کسی کے ساتھ دس سے بھی کم پیدا ہوئے ماننے والے اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوا ایک بھی نہیں ہوا تو ان کے نصیحت کرنے میں ان کے خیرخواہی میں کوئی کم ہی نہیں تھی بلکہ یہ قوموں کی اپنی جو ہے وہ زدے تھی ان کی یہ سرکشیاں بغاوت تھی کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا نہیں مانا انکار کر دیا آج کے زمانے میں بھی آپ غور کریں کہ آج لوگوں نے اس کو میار بنایا ہوا ہے کیا میار بنایا ہے بہت بڑا جنازہ بہت بڑا جنازہ کی اس بات کا میار ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے حالانکہ وہ نہیں دیکھتے کہ بہت سے کافر بھی ایسے ہیں جو اپنے مو سے کفر کا اظہار کرتے ہیں جن کو دنیا کافر مانتی ہے جانتی ہے اور ان کے بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں کتنے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کتنے بڑے بڑے جنازے ہیں تو بڑے بڑے جنازے ہدایت کا میار نہیں ہے کسی کے لیے بھی نہیں ہے کسی فرقے کے لیے ہر فرقے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے بڑے جنازے ہوں جن کے بہت ماننے والے ہوں جن کے میت پر بہت رونے والے ہوں ایسے بھی آپ کو جنازے ملیں گے لیکن یہ ہدایت کا میار نہیں ہے اگر یہ ہدایت کا میار ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ایک آپ علامت کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کے جنازے میں کچھ لوگ آ جائیں زیادہ لیکن کیا جس کے جنازے میں کچھ لوگ نہیں ہے جس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے جاننے والا تو کیا آپ اس کو گمرا کہیں گے ہرگز نہیں کہہ سکتے گمرا کیسے کہہ سکتے ہیں بعض نبی کے کوئی ماننے والا پیدا نہیں ہوا آپ تصور کر سکتے ہیں تو یہ نبی ہی تو ہمارے لئے رول موڈل ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے سمجھانے سے بعض لوگوں کوئی بھی نہیں مانا تو ہماری نصیت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ہماری خیر خواہی کرنے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ خیر خواہی کرنے والے ہوں اور ان کو کوئی بھی نہ مانتا ہو ہر ایک ان کی بات قرد کر دیتا ہو تو یہ کوئی میار نہیں ہے یا روشن چہرہ خوبصورت چہرہ بھی میار نہیں ہے حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات قرآن سے ثابت ہے نہ خوبصورت چہرہ میار ہے نہ بہت زیادہ چاہنے والے میار ہیں نہ بہت زیادہ شہرت میار ہے نہ بہت لوگ آؤ بھگت کرنے والے آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے میار ہیں بلکہ میار کیا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا میار ہے یہ ہمیں آپ کو بتانا تھا اگر تو آپ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا اگر آپ تنہا بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا اجنبی ہو جائے گا اسلام تو پھر اجنبیوں پر کوئی میرا سلام ہو جو اسلام کی بات کرے گا تو لوگ اس کو متعون کریں گے لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے لوگ اس کو اکیلا کر دیں گے اور خود اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ تمہارا ایمان بچانے کے لیے ایک ہی چیز رہ جائے گی یا تو اپنے گھروں میں مفہوم حدی شریف کا قید ہو جاؤ گھروں میں اپنے بند ہو جاؤ کم سے کم لوگوں سے ملنا جلنا کم سے کم ربط زبط یا تو بکریاں لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ جہاں بارشیں ہوتی ہیں اور وہ بکریاں بھی پیئیں اور تم بھی پیو یعنی پانی بھی اور بکریاں کھائیں پیئیں جنگلوں میں پہاڑوں میں تو وہ دودھ دیں تو وہ تمہاری خضا ہو جائے یا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تمہیں درخ کے جڑ چوانی پڑے لیکن ہر فرقے سے الگ ہو جانا جب خلیفہ کا زمانہ نہ ہو آپ بتائیں جو میار بتائیں گیا تھا اس میار کو ہم نے چھوڑ دیا نماز روزہ حج زکاة اور دیگر چیزیں ان سب کی طرف کوئی ہمارا یہیں توجہ نہیں ہے کوئی دھیان نہیں ہے اور اگر ہے تو کیا ہے اتنے بڑے بڑے مجمع اتنے بڑے بڑے اجتماعات یہ حدیثوں پر ذرا غور کیجئے تو آپ کی پھر آنکھیں کھلیں گی آپ کی بصیرت اور بسارت بھی زیادہ ہوگی آپ کو غور فکر کرنے کا موقع ملے گا ذرا یہ سب چیزیں بھی پڑھیں اور یہ بھی یاد رکھی ہے کہ جنت پر کتنے لوگ جائیں گے اس کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشاندہی بتا دی ہے یہ جتنے لوگوں کو ہم مسلمان دیکھ رہے ہیں اگر یہ سارے مسلمان ہوتے تو آج یہ جو حالت ہے مسلمانوں کی یہ حالت بھی نہ ہوتی اللہ تعالی ہم سب کو کاغذی مسلمان بننے اور بنانے سے اللہ تعالی بچائے بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی مسلمان بنائے تو یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہیں اس کو ہم سمجھیں اور اسی کو اپنا میار بنائیں کہ قرآن و سنت ہماری زندگی میں کتنا ہے قرآن و سنت اگر ہماری زندگی میں ہے تو اگر لوگ ہمیں تدکارتے بھی ہیں تو ہمارے لئے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن اگر قرآن و سنت سے دور ہیں تو بہت ہزاروں لاکھوں بلکہ اور بہت زیادہ جتنے ملینز بھی ہمیں چاہنے والے ہوں تو خوش وہ کام نہیں آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لئے نجات کا راستہ قرآن و سنت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے